آج ہم آپ کو مین دروازے پر سٹائلش ڈیزائن ٹائل ڈیزائن بنانا سکھائیں گے وہ بھی بہت آسان طریقے سے جیسا کہ آپ ابھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیپنگ لگا دی ہوئی ہے دیوار پر اب ہم سیمٹ میں گلوم مکس کریں گے تو ترائی کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اگر ہم ترائی لگائیں تو جو ٹیپ ہے وہ نکل جائے گی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سیمٹ ہم نے کافی حد تک لگا لیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے اور زیادہ بہتر لگائیں گے تاکہ اس کا اچھا ڈیزائن بنے تو جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ فشک ہو چکا ہے ٹیپ بھی ہم نے نکال لی ہے اس میں اب ہم ریگ مار استعمال کریں گے اچھے طریقے سے آپ نے ریگ مار استعمال کرنا ہے کہ اچھے سے صفائی ہو جائے اس کے بعد اب یہ بالکل فشک ہو چکا ہے اس پر ہم وائیڈ پریمر استعمال کریں گے تو جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم وائیڈ پریمر استعمال کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ایک ہی ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ابھی سے سسکرائب کر لیں ایسی ہی اور ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو اس کے بعد آپ نے بلیک اوئل پینٹ لے لینا ہے آپ نے بلیک اوئل پینٹ اچھے طریقے سے بنا لینا ہے زیادہ گافہ ہی ہو تو بہتر ہوگا تو جیسا آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بلیک اوئل پینٹ بھی لگانا سٹارٹ کر دیا ہے تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں ایسی ہی ویڈیو ہم آپ کے لیے اور بناتے رہیں تو بلیک بھی کلر بھی لگ چکا ہے بلیک کلر بھی اب ہم گولڈن اس پر استعمال کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈن آپ نے ایک چھوٹی رولی کے ساتھ لگانا ہے جس سے اس کا ڈبل شیڈ بنے گا اور لک بھی بہت پیاری لگے گی تو ابھی اچھے سے رولی پر لگا لیتے ہیں اور یہ ایسے طریقے سے آپ نے لگانا ہے جو طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب دو شیڈ تیار ہو جائیں گے تو ایسا ہی ڈزائن ہر آپ اور بھی کلر استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو اگر آپ کسی دوسرے کلر میں بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اور آپ ابھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی خوبصورت مین دروازے پر لگ رہا ہے یہ ڈزائن اور آپ جو اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمام کے تمام ڈزائن اسی طریقے سے بنتے ہیں آپ اچھے سے اچھے طریقے سے آپ اسے خود بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو پساندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولنا اور ابھی تک لائک ویڈیو کو نہیں کیا تو لازمی یاد سے کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اور ویڈیو ملتی رہیں دیکھنے کو تو چینل کو سسکرائب کرنا تو مت ہی بولنا کیونکہ اس سے ہماری بھی حوصلہ فضائی ہوتی ہے کہ ہم آئندہ بھی آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ تک پہچھائیں تو امید کرتا ہوں کہ ابھی آپ نے لائک کر دیا ہوگا تو چینل کو بھی سسکرائب کر دیا ہوگا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ ملنے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ